لگاتار کڑ کڑاتی سردی ہم گازی پور بورڈر پر موجود ہیں گازی پور بورڈر پر کسانوں سے جو باتچیت ہو رہی ہے کسان کی جو سمسیہ ہیں کسان آخر اپنے گھروں سے کیوں یہاں پر آیا ہوا ہے ہم وہی دکھانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں ایک پریاس کر رہے ہیں لگاتار کسانوں سے باتچیت کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ یوہ موجود ہے یوہ برک جی ہاں یوہ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو پچاس پچپن ساٹھ ستر اسی سال کے بجرگ لوگ بھی ملیں گے اور یوہ بھی اپنا پورا یوگدان دے رہے ہیں اچھا میں سیدھے شبدوں میں دی جاننا چاہوں آپ سے کہاں سے آئے ہیں آپ میں آئے ہوں پنجاب سے اس بل سے آکر دکت کیا ہے اگر میں یہ ایک عام جنتہ کی بھی بات میں کروں اور کسانوں کے ساتھ آم جنتہ کے لئے اس بل سے دکت کیا ہوگی اگر یہ بل پارت ہو گیا یہ بل جو آ گیا یا اس سے دکت کیا ہوگی اس بل سے سب سے بڑی دکت ہو ساری عام جنتہ کو ہونے والے یہ بیلہ جو جے پرائیوٹ سیکٹر کے لئے بنایا گیا سیدھا سیدھا پرائیوٹ سیکٹر کے لئے بنایا گیا پرائیوٹ سیکٹر کسانوں کی فصل کری دے گا اور وہ کنٹریکٹ فارمنگ کے اوپر فصل لگوائے گا وہ اپنے منمانی سے فصل کری دے گا اس کام کے اوپر عام برگ اتنی اچھی طرح پروابط ہوگا کہ پوچھو مت اس میں مجدور جو ہیں جو منڈیوں میں مجدور کام کرتے ہیں وہ بھی اپنی روٹی سے بنجے ہو جائیں گے جو آڑتیا برگ ہے وہ بھی اپنی روٹی سے بنجا ہو جائے گا اور جو کسان ہے کسان نے تو اس بلوں کے کارنا کسان نے تو لٹ میں آنا ہی آنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آنا ہے یہ ہوگا کیا میں آپ کو سارا بستار سے سمجھا دیتا ہوں پنجاب میں کیا ہے پنجاب میں تو سینٹر سرکار کی پنجاب میں چار یا پانچ اجنسی ہیں پنجاب سرکار کی بنی ہوئی ہیں ایسے ہی ہریانہ سرکار میں ہریانہ سرکار میں بھی پانچ اجنسی ہیں ہریانہ سرکار کی ہیں ایک اجنسی ایپ سی آئی ہے اور وہاں پہ جو اے پی ایم سی ایکٹ ہے اس ایکٹ کے مادیم سے جو ایپ سی آئی ہے وہ جو پنجاب سرکار کی ایجنسیاں خرید کرتی ہیں ان سے نکلا ہوا چاول لیتی ہیں اور گہوں ان سے لیتی ہیں اور اس میں کیا ہے کہ یہ جو یہ جو ایکٹ ہے یہ یو پی میں نہیں لگ ہوا ہے یہ بہار میں نہیں لگ ہوا ہے اسی کارنے وہاں کے کسان کی فصل کم بکتی ہے پنجاب سرکار اور ہریانہ سرکار نے اس طرح کا انفرسٹرکچر بنایا ہوا ہے کی وہ ساری فصل کسان کی ہے جو وہ منڈی میں جاتی ہے منڈی میں ایک دانہ طولتا ہے وہ پہلے پنجاب سرکار طولتی ہے ناکی ایپ سی ای طولتی ہے بعد میں ایپ سی ای کو دیتے ہیں وہ وہ مہدی جی اس سرکار کو بچو لیا کہہ رہے ہیں حالانکہ جو کسان کو جو ایم ایس پی سرکار نے تیہ کر دیا وہ ایم ایس پی کسان کو ملتا ہے اگر اٹھانہ سو اسی روپے سرکار نے ایم ایس پی تیہ کیا وہ کسان کو پورے کا پورا دام ملتا ہے پنجاب اور ہریانے میں یہ سسٹم ہے راجیہ سرکار کی طرف سے ہے ناکی سینٹر کی طرف سے راجیہ سرکار کی طرف سے اور اس کے اوپر جو ٹین پرسینٹ کوئی کمیشن ہے وہ آڑتی ہے کا وہ سینٹر سرکار سے آڑتیا لیتا ہے ناکی جیمیدار سے جیمیدار سے جیمیدار کا اس کے بیچ کوئی بچولیا نہیں ہے یہ صرف خام کا گمراہ مورک بنا رہے ہیں بچولیا 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 جو اتر پردیش میں جات سرکاروں کی خرید ہی نہیں ہے سرکاری خرید ہی نہیں ہے اتر پردیش میں کیا اکیلی ایپسی ای خرید کرتی ہے وہ اپنا جتنا کا کوٹا ہوتا ہے افسروں سے ملکے تکڑے جیمیداروں سے ملکے وہ اتنا کا اپنا سرکاری خرید میں لے لیتے ہیں باقی جو چھوٹا جیمیدارہ وہ بجرار رولتا رہتا ہے وہ دیتا ہے کبھی ہزار پر کونٹل کبھی بارہ سور پر سور پر کونٹل اپنا دان اب اس سال کیا ہوا پنجاب میں کسان یونیون نے یوپی کا دان آنا بند کر دیا ہے ہریانی کی یونیون نے یونیون نے ہریانے میں آنا بند کر دیا ہے سارے بارڈر سیز کر دی یوپی یوپی اور بہار کا جو دان تھا وہ پنجاب اور حریانے میں نہیں پہلے پہلے ٹائم گیا اور جمع خورو نے کیا 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 ہے نو نو سور پہ کونٹل میں دان قرید کیا ہے نو نو سور پہ کونٹل جس کا ریٹ لگ بک اٹھارہ سور پہ ہے یہی کام یہی کام مہدی جی کرنا چاہتے ہیں کی پرائیویٹ سیکٹر آئے اور سرکاری منڈیاں بندو اور یہ اپنا سٹاؤ کریں اور یہ جو یہ جو دان ہے دان اگر چاول انہوں نے اٹھارہ سو کو بھی لے لیا جیمیدار کا پر یہ مارکیٹ میں اسی جیمیدار کو جو اگاتا ہے اسی جیمیدار کو پتہ کیا ریٹ ملے گا اس کا چاول ستر بھی یہ کلو اسیر پہ کلو ملے گا اسی جیمیدار کو جو اس کو اگاتا ہے اولا تو جو کنٹریکٹ فارمنگ ہے یہ تھوڑا سا پنجاب اور پنجاب پنجاب ہو گیا تقریباً سارا ہریانہ ہو گیا سارا اور کوشش سا یوپی کا ہو گیا کوشش سا اترا گھنڈ کا ہے یہاں پہ جو جمین ہے وہ پدر ہے بلکل پلین جمین ہے کھتی جو بہت بڑیا جمین ہے یہاں پہ کیا ہوگا یہ کنٹریکٹ فارمنگ آ کے کنٹریکٹ کریں گے ایک گاؤں میں ایک ایک کنٹریکٹر بیٹھ جائے گا ہزار ہزار کی لے گا وہ فارم لے لے گا اکٹھا کر کے اور وہ فصل اپنی ہوگائے گا اور اس کے بعد اس کو جمع کرے گا پھر وہ بیچے گا اسی جیمیدار کو سو روپے کلو گے ہوں بیچے گا وہ یعنی کہ اسی کی جمین پہ وہی جمیدار جو ہوگا وہی جو کسان ہوگا وہ ایک طریقے سے مطلب مزدور بن کے رہے جائے مزدور بن کے رہے مزدور بھی نہیں بنے گا بھائی سا مزدور بھی کام بن لے گا اس کی جمین کا جو ٹھیکا ہوگا وہ ہوگا اور اس سے پانچ گناہ ہوگے وہ لے لے گا اور پانچ چار سال پانچ چار سال میں جمیدار اتنا کرجدار ہو جائے گا اس کو جمین کونٹریکٹر کو دینے ہی پڑے گی بیچنے ہی پڑے بھی ہر حالت میں یعنی کہ میں سیدھے شبدوں میں اگر اس بات کو سمجھنا چاہوں تو کریڈٹ کارڈ ایک طریقے سے جیسے عام آدمی کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہے اس کو کریڈٹ کارڈ تھما دیا جاتا ہے کہ آپ ایک لاکھ روپے تک کی شاپنگ کیجئے اس کے بعد بیس بیس پچیس پچیس پرسینٹ کا اس پر انٹریسٹ لگا دیا جاتا ہے اور آخری دور میں کریڈٹ کارڈ کا بل اس کو دے رہا پڑے گا یا تو آتمتیا کیجئے یا پھر یا پھر اس کی جمین کی کرو یہ کام ہوگا یہ جو قانون ہے یہ سراسر قانون ہے جو یہ کسانوں کے پکش میں نہیں ہے یہ بلکل یہ سراسر امبانی اور اڈانی کے یہ اس قانون سے یہ اکیلا کسانوں کو فرق نہیں پڑنا عام مدور کو فرق پڑنا شہر باسیوں جو جو آج دلی کے لوگ بیٹھے ہیں گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ پڑنا ہے ان کو یہ جو آٹا ہے یہ جو پتا یہ آج پتانجلی سے پتانجلی ہی لالو پہلے پتانجلی ہے کہ گی ہوں بیٹھتا ہے آٹا بیٹھتا ہے شکتی بھوک شرد نہیں ان کا الگ الگ ہے پتانجلی کا الگ شکتی بھوک شکتی بھوک بیٹھتا ہے چلو وہی لگا لو وہ پتانجلی آپ تو ہوگاتا نہیں ہے ڈان ہی طرح پتانجلی کہاں سے اکا لے گا اتنی کتنی کہ وہ آلے ڈالے جیمی جارہاں سے خرید کے اس کی پیسائی کر کے آٹا آپ کو پچاس روپے کلو دیتا ہے وہ وہ کیوں دیتا ہے بھئی حالانکہ جو مارکٹ میں جو اوریجنل آٹا ہے جو عام سادھی چکھی میں آٹا پیستا ہے وہ سب سے اوریجنل آٹا ہے اس میں سارے تتے ہوتے ہیں جی وہ آٹا مل جاتا ہے اٹھائیس روپے کلو بلکل خیچ کے اٹھائیس روپے کلو آپ نے بتا دیا بھئی اگر انیس روپے بیس روپے کلو بھی آپ آدمی کیوں لیتا ہے کسان کا دو روپے تین روپے پیسائی مان لو ہاں تب بھی پچیس روپے بنتے ہیں سب سے زیادہ سے زیادہ اٹھائیس روپے کلو لے لے گا وہ جی وہ زیادہ سے زیادہ اور یہ جو گوبی ہے چلو گوبی پہ آپ سبجیاں پہ ہی لگا لو اب جب کسان کے پاس فصل ہی نہیں ہوگی منڈی میں فصل ہی نہیں آئے گی فصل ہی ان کے ابانی اٹھانی کے محلوں میں آئے گی ٹھیک ہے وہاں پہ گوبی بکے گی پچاس روپے سب تر پہ کلو کلو کے ہاں ایک ایک پیس ملے گا پچتر پچتر پہ کا ان یہ جو دلی کے بھی لوگ ہیں یہ جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں ان کو بھی جاگنا چاہیے سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کا ہونا ہے یہ جو آج مولوں میں یہ چل رہا ہے سسٹم اگر کسان ہی نہ ہوا تو یہ سسٹم پیدا کون کرے گا یہ سسٹم بہت زیادہ خراب ہو جانا ہے پہلے ہی اس دیش میں تقریبنا ہمارے دیش میں جی جو تین صوبے ہیں پنجاب حریانہ اور یوپی اور تھوڑا سا باگ اترا گھنڈ کا یہی پلین ایریا ہے یہ جہاں کی جمین سب سے بڑی ہے پانی کی صوبیتہ بھی یہی یہی ایریا میں پڑتی ہے فصل بھی اسی ایریا میں سب سے زیادہ بڑیا ہوتی ہے اور اب انہ انہ جو جے امبانی اڈانیاں جو پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کی اسی ایریا کے اوپر آکھا ہے اب یہ کرونہ کال ہوا تھا کرونہ کال میں سب ہی ہر ایک بیجنس کوئی بھی چاہے کوئی لوہی کا بپار تھا چاہے کوئی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بپار تھا چاہے کوئی دکان کا بپار تھا چاہے کوئی یہ بپار اپنا اس کا تھا کمرشیل کوئی کوئی بہیکل کا بپار تھا کوئی اپنا ہو گیا ایئر لائنس کا بپار تھا سارا بپار تھپوکے رہ گئے جی اس سیکٹر میں صرف اکیلہ یہی سیکٹر تھا جو کریشی سیکٹر تھا جس جس میں جو لاہے بند کا دندہ نکلا وہ اس کارن دندہ نکلا اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سب سے لاہے بند دندہ یہی ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جائے یہ جو سرکار ہے یہ ان لوگوں سے ملی ہوئی ہے ان کے سہارے بنتی ہے یہ موڈی جی ہیں جو یہ امبانی اڈانی کے چاپ پلوس ہیں یہ تو سرکار ہی نہیں چلا رہے سرکار تو پیوش گویل چلا رہا ہے اور امبانی اور اڈانی چلا رہا ہے امیت شاہ یہ بہت بڑا میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بہت بڑی پلیننگ کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ عام جتہ کو یہ یہ تو اتنی مہگائی ہو جانی ہے کہ عام جنتہ سے یہ کام ہے جو بس سے باہر ہو جائے گا اگر یہ کریشی قانون نہ نہ رد ہوئے تو یہ سسٹم بہت اپنا خراب ہو جائے گا بجلی سیکٹر انہوں نے پرائیوٹ کر دیا سارا اور بی ایس اینل بی ایس اینل دیکھ لو سب سے ہمارے بارت کی بارت سنچار کمپنی سب سے بڑی نیٹورک تھا بی ایس اینل کا آج بھی ہے میرے پنجاب میں تو آج بھی ہے آج بھی بہت بڑی نیٹورک ہے فور جی کی اتنی سپیٹ نہیں ہے جتنی بی ایس اینل کے 3 جی کی سپیٹ ہے ہی اتنا بڑی ہے سب سے سستے پلا ہے نا اس کے انہوں نے کیا کیا پنجاب میں تو بی ایس اینل کے ٹاور کے اوپر جیو کے ٹاور لگائے ہوئے ہیں میرا فرینڈا جو جیو کے ٹاوروں میں کام کرتا ہے میرا فرینڈا ہے وہ ساری بات ہمیں بتاتا ہے میں بھی اس کے ساتھ کئی بر گیا ہوں وہ ٹاوروں کے اس میں تیل ٹول ڈال لیں جیو بی ایس اینل کے ٹاوروں کے اوپر کی جیو جیو کے ٹاور لگا دیا بتاؤ یا یہ جو جس نے اپنا سنچار ہی بیچ دیا ہماری انڈیا کی سب سے بڑی اکاؤنمی ریلوے انڈین ریلوے ہی بیچ ڈالی شپ اس نے بیچ ڈالے پورٹ اس نے بیچ ڈالی اب یہ کھیتی سیکٹر ہے یہ بھی بیچنے کو پھر رہا ہے یہ کھیتی سیکٹر کے اوپر تو یہ تو بہت سرکار کو عمدنہ ہے اس چیز کی اس کو بھی پرائیوٹ کرنے کو پھر رہا ہے اچھا تو آخری سوال گھر کب جاؤ گے گھر جائیں گے چاہے دو ہیزار چوبیس ہو جائے گھر جائیں گے قانون رد کروا سیدھی سی بات ہے بیچ کا کوئی راستہ نہیں قانون رد ہوگا تب ہی ہم گھر جائیں گے کسانوں کا یہی کہنا ہے گھر واپسی جب ہی ہوگی جب قانون واپسی سرکار لے لے گی اب چار جنوری کا وقت دیا گیا ہے چار جنوری کو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے چار جنوری کو سرکار اور کسان کے جو بیچ کی بات ہے اس میں کیا نسکرس نکل کر آتا ہے کیا بل واپسی ہوگا یا پھر نئی تاریخ کسانوں کو دے دی جائے گی کیمرمن دینیج جی کے ساتھ میں وینو شرمہ گازی پرو بارڈر سے